موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ماسٹر محمد ایو میرا نام ہے میں سیویل ڈیفنس ورکر ہوں اور اس وقت میں ایک فائر برگیڈ کے اندر ایز ای فائر فائٹر ہوں وہاں پر میں اپنی خدمات دے رہا تھا اپنی نوکری کر رہا تھا تو میں نے اسلام آباد کو دیکھا کہ اسلام آباد کے اندر بہت سے بچے جو ہیں وہ بڑے اچھے کپڑے ڈال کر بڑے اچھے چی ویگن اور گاڑیوں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں لیکن اس کے برعکس میں نے دیکھا کہ کچھ بچوں پر عذیت ہے کوئی کام کر رہے ہیں کوئی کسی دکان پر کام کر رہے ہیں کوئی چھابری لگا رہا ہے کوئی گاڑییں دھو رہا ہے اور کوئی جوہ کھولتے دیکھے چوری کرتے دیکھے تو میں نے اس سے متاثر ہو کر ان بچوں کو پڑھانا شروع کیا جب ایک بچہ جو گاڑی دھو رہا آتا تھا اس سے میں نے پوچھا میں نے کہ بیٹا سارا دن تو یہ گاڑییں دھوتا ہو پڑھتے کیلئے تو اس نے بتایا کہ میرے ماں باپ نہیں ہے میں بہت غریب ہوں میرے پاس فیس فیس بھی نہیں ہے اس لئے میں یہ کام کرتا ہوں تو میں نے اس کو کہا کہ آپ کو کوئی پڑھائے اس نے کہا جی فیس کہاں سے آئے گی کافیوں کہاں سے آئیں گی پینسلیں کہاں سے آئیں گی میں نے کہا میں اپنے پاس سے آپ کو کافیوں بھی دوں گا پینسلیں بھی دوں گا اور اپنی فیس بھی دوں گا ایک سٹوڈنٹ سے میں نے شروع کیا تھا اور پھر دو ہوگے دو سے تین ہوگے تین سے چار اس طرح مختلف کس کے بچے آتے رہے اور یہ کام میں نے سان انیس سو بیاسی میں شروع کیا تھا سکول کی شکل سان انیس سو چوراسی میں آیا ہوں لیکن اللہ کے فضل کرم سے اس وقت دو سو پچیس بچے میرے پاس پینتیس سال مجھے پڑھاتے ہو گئے اور اپنے پاس ہے کہ ان کو کافی بھی پینسل بھی غریب یہ تین بچوں کو میں خود فولڈ کرتا ہوں تاکہ یہ پڑھ سکیں اور یہ صرف میں پاکستان کے لئے کر رہا ہوں تاکہ یہ بچے چور نہ بن جائیں ڈاکو نہ بن جائیں دہشت گرگوں کی قابون نہ آ جائیں بلکہ یہ پڑھ لکھر فوج میں جائیں پولیس میں جائیں ڈاکٹر بنیں کوئی انجینئن بنیں آج بھی ہم قیدی آزم بنا سکتے ہیں علامہ اقبال بنا سکتے ہیں آج بھی ہم ڈاکٹر قدیر بنا سکتے ہیں تو علم جو ہے وہ تربیت سکھاتا ہے انسان کو اخلاق محبت پیار سکاتا ہے صلیقہ سکاتا ہے ہم پڑھ لکھ کر ایک اچھے مقام میں جائیں گے اچھے معاشرے میں جائیں گے آج میرے سے بچے پڑھے ہوئے جو کالجوں میں پڑھ رہے ہیں یونیورسٹریوں میں پڑھ رہے ہیں ملازمت میں ہیں مختلف قسم کی منشٹریوں میں ہیں تو وہ کام کر رہے ہیں میری یہ کوشش اس وقت تک ہے جب تک میرے جسم میں ایک کترہ بھی خون کا اور میں پڑھاتا رہوں گا میں تین کام کر رہا ہوں ایک تو میں سیول ڈیفنس زیادہ خدمات میری سیول ڈیفنس پر ہے جو فائر فیٹنگ کے لیے میری ڈوٹی ہو نہ ہو میں وہاں پر جا کے کام کرتا ہوں اور اپنی ڈوٹی سر انجام دیتا ہوں دوسرا ان بچوں کو پڑھاتا ہوں تیسرا کہیں بھی کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے یا کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے یا کسی ہستال میں ایسا کیس آتا ہے جو ان کو اشد ضرورت ہوتی ہے خون کی میرے میں بچوں کو بھی تیار کرتا ہوں خود بھی خون دیتا ہوں تاکہ میرے ان دکھی انسانیت کی خدمت ہوئے صرف میرا کام دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے ہے یہی میرا پیغام ہے میں دینا چاہتا ہوں آؤ اٹھو میرے ساتھ ملو اور مل کر آؤ ان گریب بچوں کو پڑھائیں اور پاکستان تاکہ ہمارا ترقی کریں مل کر آؤ ان گریب بچوں کو پڑھائیں